اسلام علیکم یہ پولیٹیکل سائنس کی لیکچر سیریز کا نیکس لیکچر ہے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ بیسیکلی فیڈریشن کیا ہوتی ہے آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ فیڈریشن بننے کے بعد اس کے سیلنٹ فیچرز کیا ہوتے ہیں یا کسی بھی فیڈرل سٹیٹ ہے جو اس کے سیلنٹ فیچرز کیا ہوتے ہیں یا اس کی کیریکٹریسٹکس کیا ہوتی ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلی خصوصیات میں سے سب سے پہلی جو خصوصیت ہے اس کی تو وہ یہ ہے کہ جو بھی فیڈرل سٹیٹ ہوتی ہے اس میں سپریم ایسی آف کانسٹیٹوشن ہے سپریم ایسی آف کانسٹیٹوشن سے میری مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آرائز ہوگا سینٹر اور پروینسز کے درمیان تو اس کا جو فیصلہ کیا جائے گا وہ کانسٹیٹوشن کو دیکھ کے کیا جائے گا کانسٹیٹوشن یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ سینٹر کی پاس کیا پارز ہیں اور وہی یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یونٹس کے پاس کیا پارز ہے جب بھی ان کے درمیان ڈیسپیوٹ آئے گا تو کانسٹیٹوشن کی طرف دیکھا جائے گا کہ کانسٹیٹوشن کیا کہتا ہے سینٹر اور پروینسز کے اوپر جو لیمیٹیشن ہوں گی وہ کانسٹیٹوشن کی ہوں گی دونوں جو پارلیمنٹ کے ہاؤسز ہوں گے وہ اپنی جگہ پر سپریم نہیں ہوں گے بلکہ کانسٹیٹوشن جو ہے وہ سپریم ہوگا وہ بتائے گا کہ انہوں نے سینٹر نے کس لیمیٹیشن میں کام کرنا ہے اور کانسٹیٹوشن ہی ہے ان کو بتائے گا کہ یونٹس نے کن لیمیٹیشن کے اندر رہ کے کام کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ فیڈریشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا کانسٹیٹوشن ریٹن ہو یہ اندر ریٹن ان نیچر نہیں ہوتا بلکہ فیڈریشن میں ہمیشہ کانسٹیٹوشن ریٹن ہوتا ہے جس میں سینٹر اور یونٹس کی پارڈیفائن ہوتی ہیں یہ یوکے کی طرح نہیں ہوتا کیونکہ یونٹری سسٹم ہے تو یونٹری سٹیٹ ہے تو اس کے اندر کافی پارٹ جو ہے کانسٹیوشن کا ان ریٹن ان نیچر بھی ہے اس کے علاوہ کانسٹیوشن جو فیڈرل سٹیٹ ہوتی ہے اس کے اندر ریجڈ کانسٹیوشن ہوتا ہے ریجڈ سے مراد یہ ہے کہ وہاں پیسج آف بل جو ہوتا ہے اس کا پروسیجر کانسٹیوشنل بل کا اور آرڈینری بل کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے جس ویسے کانسٹیوشنل بل پاس ہوتا ہے اسی ویسے آرڈینری بل پاس نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کے پروسیجر میں ڈیفرنس ہوتا ہے اور کیونکہ ڈیفرنس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہاں بل کا پیسج ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بل ڈیفیکلٹ ویسے پاس کیا جاتا ہے تو وہاں ایک ضروری کنڈیشن یہ بھی ہے کہ کانسٹیٹوشن اس کا ریجٹ ہو یعنی آرڈینری بل اور کانسٹیٹوشنل بل کے پیسیج کا طریقہ سیم نہ ہو بلکہ ڈیفرنٹ ہو جب بھی کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ آئے گی تو اس کا پروسس ہوگا جو کانسٹیٹوشن کو چینج کرنے کا وہ انتہائی مشکل ہوگا جیسے پاکستان کے اندر بات کی جائے تو کانسٹیٹوشن میکنگ جو امینڈمنٹ کا پروسس ہوتا ہے تو وہ ایک انتہائی کمبرسوم پروسس ہوتا ہے اور اس میں کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ کرنا کافی ایک ڈیفیکلڈ پروسیجر ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ابراپٹ چینجز نہ کی جائیں کانسٹیٹوشن کے اندر اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی چینجز کی جاتی ہیں تو اس کے اندر صوبوں کو بھی صحیح دی جاتی ہے ان سے بھی پوچھا جاتا ہے تو ایک لینٹھی پروسیجر ہوتا ہے جب بھی کانسٹیٹوشن چینجز کی جاتی ہیں فیڈرل سٹیٹ کے اندر تو سپریمیسی آف کانسٹیٹوشن ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی کے اندر ریٹن کانسٹیٹوشن ہوتا ہے اور ساتھ میں ریجڈ کانسٹیٹوشن ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسری اسینشل جو کیریکٹرسٹکس میں آتا ہے وہ ڈسٹریبیوشن آف پار ہوتا ہے جہاں پر بھی فیڈریشن ہوگی تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پر ڈیویئن آف پار ہوگی کہ وہ سینٹر اور یونٹس کے درمیان پاور کی ڈیویئن ہوئی ہوگی کہ سینٹر کے پاس کیا پارز ہوں گی یونٹس کے پاس کیا پارز ہوں گی اب تین میتھڈز ایڈاپٹ کی جاتے ہیں وائلڈ کے اندر موسٹلی کہ پاور کی ڈسٹریبیوشن کے لیے سینٹر اور پروینسز کے درمیان پہلا میتھڈ یہ ہے کہ آپ سینٹر کی پاور کی لسٹ بتا دیں کہ سینٹر کے پاس کیا کیا پارز ہوں گی اس کے علاوہ جتنی بھی پاورز ہیں ان کو ریزوجری پاورز کا آ جاتا ہے وہ آپ یونٹس کو دے دیں یعنی سینٹر کی پاور آپ نے ڈیفائن کر دی کہ وہ اس کے پاس کیا کیا تھا اور کیا کیا پاور وہ ایکسرسائز کریں گے سینٹر کن کن معاملات میں سینٹر لیجسلیشن کرے گا اس کے علاوہ جتنی بھی پارز ہیں وہ آپ یونٹس کو دے دیتے ہیں یہ وہ میتھڈ ہوتا ہے جہاں پر یونٹس زیادہ سٹرانگ ہوتی ہیں کیونکہ ریزوجری پارز یونٹس کو دے دی جاتی ہے تو زیادہ پارز جو ہے وہ یونٹس کے پاس آ جاتی ہیں اس کے بعد دوسرا جو میتھڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یونٹس کی پارز کو ڈیفائن کر دیں یعنی یونٹس یا پروینسز کے پاس کیا پارز ہوں گی اس کے علاوہ جتنے بھی باقی ریزوجری پاورز ہیں وہ آپ سینٹر کو دے دیتے ہیں اس میں ڈیفائن کی ہوئی جو پاورز ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں کیونکہ ریزوجری پاورز کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے ان کی کوانٹیٹی کافی زیادہ ہوتی ہے تو اس سینس میں دوسرے میتھڈ میں سینٹر سٹرانگ ہوگا کیونکہ سینٹر کے پاس پاورز زیادہ ہوں گی جیسے فاس میتھڈ میں ریزوجری پاورز یونٹس کے پاس تھی تو یونٹ سٹرانگ تھی اس میں ریزجری پاور سینٹر کے پاس ہوں گی تو سینٹر جو ہے وہ زیادہ سٹرانگ ہوگا تیسرا جو میتھڈ اڈاپٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تین لسٹ پرنا دی جاتی ہیں ایک سینٹر کی لسٹ ہوتی ہے جس میں سینٹر کی پارز آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ سینٹر کے پاس کیا کیا پارز ہوں گی دوسری لسٹ یونٹس کی لسٹ ہوتی ہے یا پروینشل لسٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے اس میں آپ وہ پارز ڈیفائن کرتے ہیں جو آپ یونٹس کو دے دیتے ہیں کہ یونٹس کن کن معاملات میں لیجسلیشن کریں گی تیسری اس میں لسٹ کن کرنٹ لسٹ ہوتی ہے یہ وہ لسٹ ہوتی ہے جس میں سینٹر اور یونٹس آپس میں مشاورت سے چیزوں کو لیجسلیشن کرتے ہیں چیزوں کے اوپر ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد جتنی بھی کن کرنٹ لسٹ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ فیوچر میں کچھ بھی جو معاملات آئیں گے تو وہ موسٹی کن کرنٹ لسٹ میں ان کو ایڈ کے جاتا ہے لیکن اس کے بعد وجود کچھ بات میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو نہ کن کرنٹ لسٹ میں نہیں ہوتی تو پھر وہ ریزوجری پاور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کانسٹیٹوشن میں آپ نے کس کو دیئے ہیں سینٹر کو دیئے ہیں یا جو ہے وہ یونٹس کو دیئے ہیں تو جو تیسرا میتھڈ ہوتا ہے اس میں تین طرح کی لسٹ ہوتی ہیں ایک سینٹر لسٹ ہوتی ہے جس میں آپ سینٹر کی پاورت کو دیفائنڈ کرتے ہیں ایک پروینشل لسٹ ہوتی ہیں جس میں آپ پروینس کی پاور ریفائنڈ کرتے ہیں اور تیسری ہوتی ہے جس میں سینٹر اور پروینس جو ہے وہ مل کے لیجسلیشن کرتے ہیں تو یہ پاور کی ڈسٹریبوشن کا فہر نامنا ہوتا ہے ڈیفرنٹ کنٹری فیڈرائشن کے اندر کو اپٹ کرتے ہیں کوئی سیکنڈ کو اور کوئی تھرڈ کو لیکن جو بھی فیڈریشن ہوگی وہ ڈیسٹریبیوشن آف پار لازمی اس کے اندر ہوگی اگلی بات اگلی جو خصوصیت ہے وہ فیڈریشن کی یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ دو ہاؤسز ہوتے ہیں باہر کیمبرل لیجسلیشن اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دو ہاؤسز ہوتے ہیں ایک اپر ہاؤس ہوتا ہے ایک لوہر ہاؤس ہوتا ہے تو فیڈریشن کے لیے ضروری ہے کہ ڈبل موڈ آف ریپریزنٹیشن ہوتا ہے ایک ہاؤس کے اندر جو ریپریزنٹیشن ہوتی ہے وہ موسٹلی پاپولیشن کے اندر پاپولیشن کے حساب سے دی جاتی ہے جبکہ دوسرے ہاؤس کے اندر ساری سٹیٹس یا ساری یونٹس کو سارے پروفینسز کو ایک ور ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے تاکہ کوئی چھوٹا صوبہ ہے چاہے کوئی بڑا صوبہ ہے تو سب کو سیکنڈ ہاؤس میں ایک ور ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے جیسے پاکستان ہے فیڈرل سٹیٹ ہے تو سینٹ اس کا اپر ہاؤس ہے اور نیشنل اسمبلی اس کا لوہر ہاؤس ہے نیشنل اسمبلی میں پاپولیشن بیسٹ ہے جبکہ سینٹ میں سب کو سارے جو پروائنسز ہے ایکو ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے اسی طرح یو ایس کے جو سینٹ ہے اپر ہاؤس ہے تو اس کے اندر ساری سٹیٹس کو ایکو ریپریزنٹیشن ہے تو یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ سمالر سٹیٹ بھی پروٹیکٹ ہو جائیں اگینس تا بگر سٹیٹ جو ہوتی ہیں ان کے اگینس پروٹیکشن ان کو مل جاتی ہے تو یہ کچھ خصوصیات تھی جو ایک فیڈرل سٹیٹ کے اندر ہوتی ہیں جن میں سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا ہے اس کے اندر سپریمیسی آف کانسٹیوشن ہوتا ہے جس میں ریٹن کانسٹیوشن ہونا چاہیے اس کا ریجوٹ کانسٹیوشن ہونا چاہیے دوسری بات میں نے آپ سے کی تھی کہ ڈسٹیبیوشن آف پار ہوتی ہے فیڈریشن میں اور ڈسٹیبیوشن آف پار کہ میں نے آپ سے تین میتھڈ ڈسکس کی ہیں اور اس کے بعد جو میں نے آپ سے اگلی کنڈیشن یا اگلی کیریکٹریسٹک جو ڈسکس کی ہے وہ یہ ہے کہ بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتی ہے فیڈریشن کے اندر تو یہ تھا آج کا لیکچر اس سے نیکس لیکچر میں جو ہے وہ ایڈوانٹیجز آف فیڈریشن پر آپ سے بات کروں گا تو تب تک کے لیے اللہ حافظ